اسلام علیکم میں ہوں مونیر باجوا حلالہ سینٹرز ان کا سوشنل میڈیا ایپ کے اوپر جو ہے وہ بڑی بھرمار چل رہی ہے لوگ اپنی جنسی خواہشات کا بھی اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں اس میں جب کوئی اشتہار اس طرح کا یا کوئی پوسٹ آتی ہے اس کے اوپر اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مجود ہیں کیسر امین رانہ صاحب یہ مختلف یونیورسٹیوں میں ایز ای لیکچرار بھی پڑھا رہے ہیں قانون کو اور شریعت کے قانون کے اوپر بھی ان کی بڑی گریفت ہے رانہ صاحب سے یہ جان لیتے ہیں کہ رانہ صاحب یہ معاشر جا کتھ رہا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ حلالہ جو ہے نا یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب لوگ حلالہ کی بات کرتے ہیں تو میں مجھے بہت غصہ آتا ہے حلالہ کو سمجھنے کے لیے ایک فکرہ آپ اس کو جان لیں کہ حلالہ is a word not a process یہ process نہیں ہے ہم اس کو process کے طور پر لیتے ہیں کہ جی وہ اسی وجہ سے لوگ مروان نیچے کمنٹس گندہ گندہ کمنٹس لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حلالہ is a word کہ اب یہ خاتون جو ہے اس کے behind کیا ہے اس کے بعد یہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے اور شریعت نے ایک لفظ لکھا ہے کہ یہ اب تمہارے لیے حلال ہوگی بسکلی میں آپ کو ایک بات سمجھوں اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غیرت کا انتحان کس کے لیے کس کے لیے اس کے لیے جس نے پہلے طلاق دی اور اس کے بعد ری جوائن کرنے کے لیے اگر دیکھیں اس کو میں بتاؤں کہ for the purpose of rejuining for the purpose of rejuining حلالہ is haram یہ بات تیشدہ ہے اب یہاں پر میں آگے جانے سے پہلے آپ کی یہ بات کر دوں کہ جو سینٹر کھولے ہوئے ہیں یہ جو ہے نا زنا کھانے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ حکومت کو باقاعدہ کاروئی کرنی چاہئے ہیں ایک بات دوسری بات یہ اب اس کے میں نے جو کہ غیرت کا انتحان ہے وہ کس طرح اللہ تبارک تعالی کی شریعت جو ہے نا یہ بڑا خوبصورت ایک سسٹم ہے اس اس سے جب بھی ہم ڈیویٹ کریں گے تو ہمارے معاملات اس طرح خلاب ہوں گے پھر ہم گناہ کی طرف جائیں گے وہ کیا پروسس ہے پروسس یہ ہے کہ اگر یہ کوئی طلاق دے دے سب سے پہلے تو طلاق جو ہے نا مزاق نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں غصے میں دے دے بیٹھا جو مرضی ہے غصے میں دے بیٹھا کہ مزاق میں ہس طلاق جاؤ تمہیں بی بی میرے طرف سے یہ غصے میں ہی ہوتی ہے طلاق لیکن احتیاط کیا ضروری ہے کہ انتہائی اقدام ہے یہ اور پڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے اب جب کر لیا استعمال تو اس کے بعد یہ معاملہ کلیر ہے اس کے بھی ایک پروسس ہے کہ وہ کس طرح ہوگا کہ یا جا طلاق کا جو آج کا جو ایک دور ہے جو طلاق دے دی طلاق 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 یہ پروسس نہیں ہے پروسس وہ جو شریعت نے ہمیں دیا وہ پروسس اب میں ہم اس کے ایک طرف آتے ہیں کہ اب اس طلاق دے دی اگر وہ اپنی نیت یہ کرے کہ میں اس کو واپس لینا اور اس کا حلالہ کرواتا ہے حلالہ میں نے پھر وہی کہا ہے ورڈ حلالہ ورڈ ہے اگر وہ اس کو پروسس سمجھنے ہوگا پروسس کرواتا ہے تو یہ حرام یہ آپ نے ایک نہیں بات کرنے گانا صاحب یہ حرام ہے یہ روایتی نہیں ہے فکرہ آپ میرا پورا سنیں فکرہ آپ میرا پورا سنیں حلالہ is حرام اور پہلا فکرہ پھر کہوں گا حلالہ is a word not a process اب وہ کئی دوسری شادی کرتے ہیں ری جواننگ تو دیفنیٹلی ری جواننگ تو کرنا چاہتے ہیں رجوع کرنا چاہتے ہیں حرام ہے اس کے لیے اس پروسس کی طرف جانا اس کو پروسس سمجھ کے اس کی طرف جانا وہ حرام ہے یہ حرام ہے اچھا آپ کے مطابق کیا ہے دیکھیں جب طلاق ہو گئی وہ خاتون نے دوسری شادی کر لی میں نے آپ کو کہایا کہ یہ بہت بڑی خیرت کا انتہان ہے کہ وہاں پر ورڈ یہ ہے کہ وہاں پر پینٹریشن ہو دخول ہو ہم بستری کی ہو دوسرے جب اسے شادی کرے گی تو وہاں پر ہم بستری ہو سب کچھ ہو اس کے بعد وہ خدا نہ خواستہ مر جائے یا وہ خود اس کو جو ہے ڈائیورس دے دے دیکھیں نا بہائنڈ نیت یہ نہیں ہے کہ میں کر رہے ہیں کل ہم اس کے طلاق لے لیں گے اور یہ دوبارہ میرے پاس آ دے گی یہ تو بالکلی غلط ہے حلالہ سنٹر کا کام ہی اسی طرح چل رہا ہے کہ آپ پہلے سے کنسٹر لے لیتے ہیں وہ جو کہتے ہیں مکمل رازداری کے ساتھ یہ جو اشتہارہ چل رہے ہیں نا فیس بک اور ویب شائٹس کے اوپر کہ وہ کنسٹر لے لیتے ہیں کہ جی آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری آپ کی مرضی کے مطابق ہے اللہ کی دی ہوئی شریعت میں اللہ کی دی ہوئی شریعت میں مداخلت اور شک سے کم نہیں ہے تو اس مداخلت کو رکنے کے لیے کون ہے میں نے آپ کو کہا کہ یہ زنہ کھانے ہیں میں پھر فکرہ دھو رہا ہوں گا کہ فر ڈی پرپس آف ری جوائننگ اس طرح کا عمل کروانا یہ حرام ہے حرام ہے پوستیں جب پڑھتے ہیں جب میں نے یہ ریسرچ کرنا چروع کی تو میچے اتنے گندے کومنٹس تھے وہ ہوں گے تو وہ لوگوں کے اندر کیا فرسٹریشن کیا ہے مطلب گزارش ہے کہ جب اللہ کی بنائے ہوئے سسٹم سے اب ڈیویٹ کریں گے تو پھر وہاں پر صلت اور خواری ہے اس کے علاوہ کچھ پڑھیں عزت اللہ کی شریعت میں ہی ہے اللہ کے احکام میں ہے اینیون اینیون یہ نہیں کوئی بھی جا کے یہ قائد کر سکتا ہے کہ اس سے معاشر کا بگاڑ ہو رہا ہے اور لوگ میں ایک بات بتاؤں آپ کو سب سے بڑی بات یہ آپ نے جو کہا نیچے کمنٹس ایسے آتے ہیں یہ لفظ جو میں نے یوز کیا میں اس کو کہتا ہوں آپ زنہ خانے یہ لوگوں کی دیفنی لیگا بلیت ہی پچھے اس طرح کی ہوگی تو وہ باقاعدہ وہاں سے ان کو قرائے پہ لیتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں اور وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں اور پروٹیکشن دونوں کو یہ اس لیے اس جو جو براتھا لاہوس ہے ان کو انہوں نے ایک کوشش کیا کہ ہم کوئی لیگل شکل دیتے ہیں لیکن یہ ان لیگل ہے یہ برکل غیر اسلامی ہے اور شریعت کے لیکن نیت اس کے پیچھے نیت جو ہے نیت اچھا دنیاوی قانون دنیاوی قانون بھی جو ہے ہمارا جو لینڈ زمینی قانون ہے وہ بھی اسی بات کو دیکھتا ہے کہ پیچھے نیت کیا دی کوئی جرم ہوا تو اس کے پیچھے نیت کیا دی بھی اس میں تو انٹینشن ہنڈڈ پرسنٹ ہی جو ہے وہ غلط ہے اب وہ کہہ رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں آئیں دی حلالہ ہم سے کروائیں تو کیا یہ کسی طور پہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس میں نیت ان کی نیک ہوگی کیا نیک نیت ایک چیز تیہ ہیں وہ تیہ ہیں چاہے ان کو آڈیسز کوئی موجود نہیں ہے یہ صرف فیس بک اور سوشل میڈیا بہی سا یہ پیلے ہم کا بھی سنتے تھے کہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں لیکن آپ تو یہ بالکل سرعام اور بڑا یعنی کھلن کھلا یہ کام شروع کر دیا تو یہ تو آپ کے معاشرے کو کہاں لے کے لائیں گے اس کے جو consequences ہے پھر اس پر کبھی بات ہوگی بڑی تفصیلی بات کریں گے اس کے consequences بہت خطرناک ہیں بہت dangerous ہیں آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کی ایک پوری ایک نوجوانوں کی ایک لوگ ایک جتہ ہے جو اس طرف آ رہا ہے اور وہ اس کے لیے بقاعدہ ان سے رابطہ کرتے ہیں جی ہم حاضر ہیں جی ہم حاضر ہیں جی اس کے لیے ہم حاضر ہیں تو یہ بتائیں یہ بہراہ روی کہا تک معاشرے میں کس حد تک لے کے جائے اچھا رانہ صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے نوجوانوں کا ذکر کیا تو اس معاشرے میں اگر کوئی دارہ مداخلت نہیں کرتا کاروائی نہیں کرتا ہم نے دیکھا کہ وہ جیسے آن لائن کرز کی ایپ تھی تو ایف آئی اے نے پی ٹی اے نے کاروائی کی تو اس میں کوئی بھی ادارہ جہاں وہ نہیں آیا اچھا اب جہاں پہ والدین کو آپ کیا سمجھتے کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے نوجوان اس طرح دیکھیں اس میں میں ایک گزارش کہتا ہوں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے دو بابیں مر گئے ہیں دو بابیں اب جب تک وہ زندہ نہیں ہوتے ہمارے معاشرے میں خرابی رہے گی ایک بابا وہ تھا جو محلے میں چھوپال پر ویٹھا ہوتا تھا اس کے سامنے سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گزرتے تھے اور سر نیچے اور لڑکیوں کے سر پر دو بٹے ہوتے وہ کب مرا وہ کب مرا وہ پورے محلے کا سارا ایک نظام اس کے پاس تھا ملکل وہ اس وقت مرا جب اس میں میرے بیٹے کو کچھ کہا تو میں نے کہا تو کون ہو یا میرے بیٹے کو کہنے والا وہ بابا وہاں مر گیا ایک بابا تھا گھر کا وہ گھر میں تھا جب لوگ جاتے تھے سب کے حالہ خوشک ہو جاتے تھے جان سوک جاتی تھی کہ تایا جی چاچا جی گھر میں وہ کب مرا وہ اس وقت جب ایک اتھرے بچے نے وہ کام کیا ان کی خواہش سے ہٹ کر تو بابا جی نے اس کو کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا اتھرہ ہے کہ تے ہتی نہ پہلے ہے بتتمیزی نہ کرے وہ خاموش ہوگا اب دوسرے نے دیکھا کہ اس کی بات پر خاموش ہے اس نے بھی یہ کام کیا وہ بابا وہاں مر گیا معاشرے کے یہ دو ایسے افراد تھے جن گھروں میں اب بھی موجود ہیں وہاں پر جا کے محول دیکھ لیں اب بھی بڑے زبردست ہیں اب بھی وہ روایات جو ہیں وہاں پر قائم ہیں لیکن ہم نے ہم نے اپنی بے توکیری خود کروائی اپنی بے توکیری خود کروائی ہم نے یہ رنگ برنگیں جو ہم نے یہ رسومات لے لی اس میں سے آکے ہم نے اس کو خود تباہ کیا نہ یہ دو بابے زندہ ہوں گے نہ معاشرے میں یہ پھر وہی تبدیلی نہیں آسکتی جب تک یہ بابے زندہ اب والدین کا والدین کا یہاں پر کہ والدین بچوں کو پیسے تو دے دیتے ہیں بچوں کو فیز بھی دے دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے دے دو لیکن وہ کبھی پتا کر رہے ہیں کہ وہ سکول کالیج پہنچا ہے میرا خلق ہے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے جب ان کے پاس وقت نہیں ہے تو ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ وہ والدین کو آکے پورے دن کی کاروے ہی بتائیں اور اپنی سٹیڈی کے متعلق بتائیں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کا پیچھا کرتے ہیں ان کی طرف جاتے ان کو دیکھتے ہیں وہ کس سے مل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور کس قسم کے شوق ہیں ان کے وہ بہت کم لوگ ہیں اب یہ خال خال لوگ ہیں یہ اب آپ اس طرح نہیں ملیں گے کہ ہر بندہ اپنے بچوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں یہ بہت کام موسیقی